اسلام علیکم کھانے میں بہت زیادہ تیشٹی ہوتے ہیں ریسے دار کباب بن کے تیار ہوتے ہیں اس کے لئے یہاں پر ہم نے گوشت لے لیا ہے اسے اتنے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اس کو کوکر میں ڈال لیں گے شامی کباب بنانے کے لئے ہمیں زیادہ کچھ نیچے ہوگا ہم نے گوشت کے ساتھ ساتھ یہاں پر لیا ہے اس کٹوری سے بھر کر ہم نے ایک کٹوری دال لے لیے اور ہمارا گوشت ہوگا آٹھ سو گرام اور یہاں پر ہم نے تین سے چار لے لیے ہیں بیلیو یہاں پر ہم نے سینیما مسٹک کے پیس لے لیے ہیں اور جاویتری جائفر لے لیا ہے اور تین پیس علائچی کے لے لیے ہیں دس سے بارہ لانگ بارہ سے پندرہ کالی میچ ایک بڑی علائچی اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر لیا ہے لہسن لے لیے ہیں ہم نے بارہ سے پندرہ کالی اتنی لے لینا اب بھی پندرہ سے بیس اور یہاں پر ہم نے آنین لی تھی بڑی سائز کی اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے پندرہ سے بیس یہاں پر ہم نے بیس پندرہ سے بیس ہم نے لے لیا ہے سوکھی لال کھڑی میچ اور ون ٹیبل سپون سالٹ یہاں پر ہم نے جنجر کا 3 انچ کا بڑا سا پیس لے لیا تھا اسے اتنے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کوکر میں گوست کٹ کر لیا ہے اسے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو مینشن کیا تھا ادرک اور لیسون اور کھڑی میرچ اور یہاں پر ہم آنین اور اس کے ساتھ سالٹ ہم اس میں سب ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں گے ٹو ہنڈرڈ ایم وارٹر ایٹ کر لیجئے آپ اس میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں جو ہم نے گرم مسائلہ آپ کو مینشن کیتے ہیں سب ایٹ کر دیں گے ہم نے اس میں سب کچھ ایٹ کر لیا ہے دال ہمیں ابھی ایٹ نہیں کرنی ہے اب ہم اس میں چار سے پانچ سیٹیاں لگا لیں گے ہم نے اس میں چار سے پانچ سیٹیاں لگا لیتھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے گوست تو کافی اچھا گل کر تیار ہوا ہے ایک دم بڑی اگل چکا ہے گوست ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا اسی کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ جو ہم نے ایک کٹوری پھل بھر کر ہم نے لی تھی چنے کی دال اس کو اچھے سے واش کر لیں گے پھر ہم اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے ہم نے چنے کی دال جو لی تھی اس کو اچھے سے کر لیا ہے واش اور اس میں ایٹ کر دیا ہے جو یہ شامی کباب بنتے ہیں یہ بہت زیادہ ریسے دار بہت زیادہ ٹیسٹی آپ پلیس اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسے لگے ہمارے ہاں یہ سب کو بہت زیادہ پسند ہے اور ہم اس کو سب کی فرمائش پر بنا رہے ہیں تو چلیے اس میں ہم کتنی سیٹی لگا دیں گے اس میں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اور لیڈی ہے تو اس میں ہم چار سے پانچ سیٹی لگا دیں گے تاکہ ہماری جو چنی کی دالیں وہ اچھے سے کر لیا ہے ہم نے اس میں چار سے پانچ سیٹی لگا لیں گے اور اسے اسی کی پریشر میں چھوڑ دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اپن کر لیا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے پانی ہمارا پھشک ہے ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا اور دال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بلکل پرفیکٹ گرل کا تیار ہوئی ہے ہمیں ایسی دال چاہیے تھیں اب ہم اس کو پانکی کی ہوا میں یا کولر میں چاہیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو ہٹا دیں گے بی بی اس کو الگ کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے مکسر جار میں ڈال کر پیس لیں گے پھر آپ کو دیکھاتے ہیں ہم نے کیمے کو اچھے سے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریشدار کیمہ ہم نے پیس کے تیار کیا ہے وہ ایک دم ڈرائے اور اسی کی ساتھ ساتھ ہم لیں گے اس کو مکس کرنے کے لیے ہم نے دو بڑے سائز کی اینئن لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اچھے سے باری باری کو املائٹ کر لیا ہے یہاں پر ہم نے دھنیاا لیا ہے یہاں پر ہم نے پانس سے ساتھ مرچی لی تھی اسے باری باری کر لیا ہے ایک نیبو کا جوس ہم اس میں ایٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں 1 ٹی سپون گرم مصالر پاودر ایٹ کریں گے چلیے ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ یہ جو ہم شامی کباب بنا رہے ہیں اسے ٹاماٹر کی چٹنی کے ساتھ ضرور کھائیں آپ کو بہت زیادہ لا جواب لگیں گے ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹاماٹر کی چٹنی شامی کباب ویڈیو شیئر کروں میں صرف شامی کباب کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ آج میں بہت بزی ہوں کیونکہ آج پک رہی تھے اس وجہ سے مجھے بہت ساری ریسپیز بنانی تھی انشاءاللہ ہم کبھی پھر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے شامی کباب ویڈیو ٹاماٹر کی چٹنی ہے ٹاماٹر کی چٹنی کی ویڈیو الگ سے شیئر کریں گے یہاں پر ہم ون ٹی سپون اس میں کرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور اس میں ہم لیمن جوس ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس میں ایک لیمن جوس ایٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو کم کھٹا پسند ہو تو باپ ہی ڈالیں بیسے ہمارے اپس سب کھٹا پسند کر دیں گے اس میں ایک لیے زیادہ کھٹی نہیں ہوگی ایسے ہم ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ایسے ہم اس سب کو مکس کر لیں گے صرف چھوٹی چھوٹی گولیاں سیار کریں گے چھوٹی 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 سی گولیاں اور اس کو پیڑے ٹائپ میں چپٹا کر لیں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اسے ہاتھ سے دباتے ہوئے ایک دم گول کرتے ہوئے اچھے سے ایسے ہی سارکی میں کہ ہمیں گولیاں بنا لینی ہے ایسے ہی ہم نے یہ کیمہ ایک میں لی لیا اس کی ہم بڑیاں ہاتھیں سے گول گولیاں تیار کر لیں اسے پیڑی کی طرح ہمیں چپٹا کر لیں اور پیسٹی کی ہم کی جاناں ہی چپٹا کریں ایسے ہم کو دباتے ہمیں چپٹا کریں ایسے ہم سارا کھondo کی گولیاں جب ہوئی اوائل اگل ہوئی اوائل ہم نے یہ homo پر پتر میرے اہ خیلیں کو دانہی منصو ہم رکھتا ہے آپ ہم نے ہا وہی گولیں پلٹتے ہیں میڈیم ٹو لو پلیم سے اچھے سے سیجیں گے ہم نے ان کو پلٹ لیا ہے تو انہوں کو اس کو بھی ہم ایسے ہی پلٹ سے چیک کریں گے اور اس میں اوائل ہمارا دیکھیں ہم اس میں اوائل ہیٹ کریں گے اور ان ساری کباب کو پلٹ لیں گے اس میں اوائل ہیٹ کریں گے اور اس اچھے سے سیجیں گے ہمارے شامی کباب بن کر تیار ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی پلیس اسے ضرور ٹرائے کریں ہم آپ کو ایک کباب دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بہترین رہشدار ایک دم بڑیہ کباب بن کر تیار ہوا ہے آپ بھی پلیس میری ریسیپی سے ضرور بنائیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ میرے کباب بھی شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی